فوٹبال کے عظیم کھلاڑی اور آرجنٹینہ کے سابق کپتان ٹیئیگو ماراڈونہ ساٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں آرجنٹینہ کے سابق اٹیکنگ میڈ فیلر اور مینجر کو بیونس ایریس میں ان کے گھر میں دل کا دورہ پڑا تھا نومبر میں ان کی دماغی ایک شریان میں کلوٹ تھا جس کی کامیاب سرجری ہوئی تھی شراب کی عادت کی وجہ سے بھی ان کا علاج ہوا تھا فوٹبال کی تاریخ کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک ماراڈونہ آج اس ٹیم کے کپتان تھے جس نے انیس سو چھاسی میں ورلڈ کپ جیتا تھا اس ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی تھی اور انہیں انگلینڈ کے خلاف کارٹر فائنل میں ہینڈ آف گارڈ گول کی وجہ سے بھی شورت ملی آرجنٹینہ کے صدر نے ملک میں تین دن قومی سو کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے فوٹبال کی کریئر کے دوران پارسلونہ اور نیپولی کیلئے کھیلا تھا اور عطالوی ٹیم کے ساتھ دو سیریز اے ٹائٹل بھی جیتے تھے انہوں نے چار ورلڈ کپ میں آرجنٹینہ کی نمائنگی کرتے ہوئے ایک آنوے میچوں میں چونتیس گول کیے اس کے بعد 1994 میں امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بھی وہ بطور کپتان گئے لیکن ایفیڈین کے ڈرگ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا اپنے کریئر کے دوسرے دور میں میریڈانا کوکین کی لچ سے لڑ رہے تھے اور 1991 میں ایک ڈرگ ٹیسٹ کے مصبت آنے کے بعد پر پندرہ ماہ کی پابندی لگا دی گئی انہوں نے 1997 میں اپنی سنتیسوی سالگیرہ پر پروفیشنل فوٹبال کو خیرہ بات کہا اس وقت وہ آرجنٹینہ کی ٹیم بوکر جونئر کے ساتھ تھے سن 2008 کو میریڈانا کو آرجنٹینہ کی قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا لیکن 2010 میں جرمنی کے ہاتھوں ورلڈ کپ کے کارڈر فائنل میں شکست کے بعد انہوں نے یہ عہدہ بھی چھوڑ دیا اپنے موت کے وقت آرجنٹینہ کی ٹاپ کی ٹیم جمناسیا کے انچارڈ تھے موسیقی